اس نے کہا تو عالم ہے کہا میں تو بددو بکریوں چلاتا ہوں کہا تو تو میں پتہ کیسے چلے انہوں نے کہا دیکھو پیچھے کاٹنے کا حکم دے رہا ہے تو آگے غفور اور رحیم نہیں کہے گا اگر غفور اور رحیم ہونے کا مظاہرہ کرتا تو کہتا چور مرد چور عورت کو معاف کر دو عزیزن حکیم ہونے کا اس نے حکم سنایا ہے تب کہا ہے ہاتھ کار دو عزت والا حکم حکمت والا اگر کہتا میں غفور اور رحیم ہوں تو یہ ہاتھ کارنے کا حکم نہ دیتا کہ کلام جڑتا نہیں آپس میں ہمیں دوست کا نہیں بتا تو لہذا کہیں یہ نہ دھوکہ پڑ جائے ترجمہ پڑھ کے یا چند مسائل کو پڑھ کے کہ اب ہم بھی عالم ہو گئے آجزی بڑھے توازو بڑھے اللہ پاک کا تعلق بڑھے پھر اگلی بات جو ارز کرنی ہے قرآن آیا کیوں آیا نزل بحر روح الامین علی قلبک آپ کے دل پر آیا لتکون من المنظرین کہ آپ نے اس کے ذریعے سے اوروں کو اللہ کا پیغام پہنچانا سنانا ڈرانا ہے عمل میں ہو عمل میں ہو اور آگے پہنچانا ہو یہ قرآن ہی کا حق ہے قرآن کے تین حق ہیں اس کو سمجھا جائے اس پر عمل کیا جائے اس کو آگے پہنچایا اور پھیلائی جائے یہ اس کے تین حق ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر رکھے ہیں دوز وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيَّا میں نے آپ پہ قرآن عطا رہے ہیں عربی کیوں لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرْآنِ تاکہ آپ ان کو ڈرائیں مکبہ وَمَنْحَوْ لَهَا سارے جہان کو ڈرائیں پھر آپ تشریف لہ رہے ہیں کیوں تشریف لہ رہے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صَرَاطِ مَرْشَقِينَ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ یہ میرا کلام آ رہا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا اُنذِرَ آضَعَهُمْ آپ اس قرآن سے ان کو ڈرائیں جن کو پاس کبھی کوئی آیا نہیں اور کیا کہہ رہے ہیں الْإِشْلَامِ مِنَ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَمْ يَقُولُ نَفْطَرَا بَلْهُوَ الْحَقُ مَنْ رَبِّ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا اُنذِرَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اَتَاهُمْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَفِي سبحان اللہ الْإِشْلَامِ مِنْ تَنزِيلُ الْكِتَابِ اللَّهِ کی كِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ کوئی شَكْنِي مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهِ کی رَبِّ کی طرف قَتَنْهَنَي يَنْجُوْتَ بَلْهُوَ الْحَقِّ یہ حق ہے دیرے رب کی طرف سے کیوں